تو ان سبھی جو بھی کورسز ہیں ان کے لیے آپ کا انٹرنس ہونا ہے بارہ مئی دوہزار 24 کے لیے تو بہت ہی کم ٹائم بچا ہے تو آپ کو کس طرح سے تیاری کرنی ہے ابھی جو امپورنٹ چپٹر ہے پہلے انہیں کبر کیجئے کیونکہ ٹائم اتنا کم ہے اور اس میں کیسے آپ جو ہے وہ پورا سلیبس پڑیں گے اور آپ کو پتا ہے یہ سلیبس بہت واسٹ ہے اس کو کبر کرنا اچھے بھلے ٹائم میں بھی ایک چیلنج ہوتا ہے تو پھر اتنا کم ٹائم میں تیاری کرنا ایک وہ مطلب بہت دے لیکن خیار یہ سب کیلئے ہوگا تو آپ کو کرنا کیا آپ کو پتا ہے تین آر ملیں گے تین گھنٹیں ملیں گے آپ کو ٹوٹل ون ایٹی کوششن ہوں گے ٹھیک ہے نا کمیسٹی فزک سے ایک دم سب مطلب سم مطلب نمبر اف کوششن آئیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ دیکھو کچھ ایسے چپٹر ہیں جن میں دو دو نمبر جیسے بائل فزکس کی بات کریں کچھ دو نمبر کے تین مارکس کے دو مارکس کے اس طرح سے کچھ چپٹر ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے پہل جو ہائی ویٹیج رکھتے ہیں پہلے ان چپٹر کو کل جیسے چار مارکس کا یہ ہے فور مارکس کا کرنٹ الیکٹرسٹی فائی مارکس کا یہ ہے اب مگنٹک افکٹ اف کرنٹ این مگنٹیزم یہ فور مارکس کا تو پہلے ایس کمپیر ٹو اس ٹو مارکس کے آپ پہلے سیون مارکس کا کرو فائی فکر کرو فور کا کرو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جیسے یہ آپ ٹکس ہے سیون مارکس کے کوشن پر آئے گا یہاں سے تو پہلے ان چپٹر کو کور کرو جو ہائی ویٹی 3 یہی طریقہ بھائی اس کو پریکٹس بہت زیادہ پریویس ارکوشنس پیپل یہ کچھ کرو گی ان دنوں میں تو تب ہی جا کے کام ویسے اگر وہ پڑھنے لگ جاؤ گی اوزر صاحب سے تو وہ آپ کو پتا ہے یہ ہم انسان ہیں آپ نے سوچنا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے سب کو ساتھ ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے سب کو ٹھیک ہے تو خیر یہ سب کے لیے ہے اس لیے پہلے دیکھ لو کوئی اچھا ایسے چپٹر جیسے ابھی ہم نے فزکس کی دیکھیں ہم نے کچھ اچھے سات نمبر پانچ نمبر چار نمبر کی ایسے چپٹر سے اسی طرح فیرا کیمسٹری کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ ایسے چپٹرز ہیں جن میں کافی ہائی ویٹیج والے ہیں تو پہلے ان کو کور کرنا ہے اس کے بعد فید دوسرے چپٹرز کو بائیولوجی میں بات کریں تو جیسے یہ ایکولوجی انوارمنٹہ فائیو مارکس کا آئے گا کوشن پیپر یہاں فائیو کوشن آنے آ سکتے ہیں تو ایٹ مارکس کا یہاں پر ہیومن فیزیولوجی تو پہلے اس کو کور کیجئے پھر اس کا ریپرڈکشن سکس مارکس کا ہے تو اس کو بھی کیجئے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جو کام ویٹیج والے ہیں ان کو کور کیجئے تو پہلے جن میں زیادہ مارکس آلے کوشن پیپر آنے والا ہے زیادہ کوشن جو کوشن پیپر آئے گا جس چپٹر سے زیادہ کوشن آئیں گے زیادہ مارکس کے آئیں گے تو پہلے ان کو کور کرنا اس کے بعد جو باقی دوسرے چپٹر سے ان کو کور کرنا ہے اچھے سے پریپیشن کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیمٹیڈ ٹائم ہے آپ کو یہی طریقہ اپنانا پڑے گا پریویس ائر کوشن لے لیجئے کسی بھی جائے وہ نیٹ کے ہیں پریویس ائر کوشن وہ لے لیجئے یا پھر ایجے کسی ایٹی کی پہلے دوسرے وہ کوئی بک ہے یا پھر لیٹسٹ پیٹر میں دیکھ کے آپ اس سے کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی ایک طریقہ ہے دوستو اس اگزام کو کولیفی کرنے کے لیے تاکہ آپ کا اچھا رینک ہو اور اچھا رینک ہو تو آپ کو گورنمنٹ سیٹ مل سکتی ہے بیسی نرسنگ کے لیے بیسی پیرامیٹر کا ٹیکنالوجی کورس اس کے لیے ڈگری پروگرامز ہیں چار سال کا اس کا یہ کورس ہے ٹھیک ہے نا